انگیہ مسلمانوں جیسا حجر بھارت کے مسلمانوں کے کرنے کی پوری تیاری کی جا چکے میں قسم کہا کہنے کو تیار ہوں کہ کی جا چکے میرے پاس تفصیلی معلومات ہر دلے میں ہتھیار آ چکے ہر دلے میں ہتھیاروں کے استعمال کرنے کی ٹریننگ دی جا چکے اور ہمیں خبر ہی ہم لڑ لائیں اس بارے میں کیا امین زور سے کہنا ہے کہ ہلکے سے کہنا ہے ہاتھ یہاں باننا ہے کہ یہاں باننا ہے پیر اتنے پھیلانے کی اتنے پھیلانے کی یہ مسائل لڑنے کی برا نہ ماننا ہمدرد کی ماجون مقوی دماغ کھاؤ سب کے دماغ میں خوشکی سوار ہو رہی ہے میں ہمدرد کا ایجنٹ نہیں ہوں مجھے کوئی کمیشن نہیں ملتا لیکن میں کیا کروں اس بیمار امت کو کیسے سمجھاؤں یہ لڑنے کا وقت آپ جمعیت کے آدمی ہم ساتھ نہیں دیں گے آپ پرسنلہ بوٹ کے آدمی آپ ساتھ نہیں دیں گے لا خول وراغ دبن کر دو مسلم پرسنلہ بوٹ کو دبن کر دو جمعیتوں کو تم اللہ اور رسول اللہ کو مانتے ہو کی نہیں کیوں کھلوار کیا جا رہا ہے امت کے مستقبل کے ساتھ نوجوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو علماء اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تاجر حضرات اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اسی لئے میں نے ایک انفارمیٹیو قسم کی گفتگو کی ہے جذبات قسم کی تقریروں کرنے سے تعلیہ تو لوگ بجا دیتے ہیں معلومات میں اضافہ نہیں ہو کچھ خبر نہیں ہو آج آپ نے پہلی بار بہتی باتیں سنی ہوں گی ایسا میں یقین سے کہہ سکتا اس ملک کا اصل مسئلہ ہندو مسلم نہیں ہے اور نہیں تھا یہ بنایا جاتا ہے یہ مسنوی سے پر بنایا جاتا ہے اس ملک کا اصل مسئلہ سوشل جسٹس کا ہے اس ملک کا اصل مسئلہ ملک کے حقیقی باشندوں کو اس دبے کچھلے مقام سے نکال کر اوپر لانے کا ہے اور یہ ہماری شرعی اور مذہبی اور دینی اور اسلامی ذمہ داری ہے بھارت کے ناغرک ہونے کے حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے ایک دستور کے بنانے میں شریک ہونے کے حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے آپ یہ بہت سنتے ہیں کہ بھارت کے سمیدان بابا صاحب امیت کر نے بنایا صحیح ہے کہ وہ ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمن تھے لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت کے سمیدان میں آرٹیکل ففتین آرٹیکل ایٹین آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل فورٹین سے لے کر آرٹیکل چونٹی ون تک پھر آرٹیکل چونٹی نائن آرٹیکل تھرٹی آرٹیکل تھرٹی ون یہ علماء کے ذریعے سے مسلم